صحابہ اکرام نزوان اللہ علیہ مجمعین اس سلسلے میں کس قدر سخت تھے اور کس مضبوطی کے ساتھ سنتِ رسول کو تھاما کرتے تھے آپ نے کچھ نمونے تو پچھلی تقریروں میں سنیں میں آپ کے سامنے کچھ اور نمونے ذکر کرتا ہوں حبودعوت کی روایت ہے نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو عہد نبوی میں عورتِ مسجد کو آتی تھی عیدہین میں آتی تھی جمعہ میں آتی تھی پانچوں نمازوں میں آتی تھی عورتِ عہد نبوی میں مسجد آتی تھی پانچوں نمازوں کے لئے آتی تھی ہاں عورتوں کے مسجد میں آنے کے کچھ شروع تھے زوابت ہیں بنصور کے نہ آئیں اظہارِ زینت کرتی بھی نہ آئیں اور جب وہ مسجد آتی ہیں تو مرد اور عورتوں میں اختلاط نہ ہونے پائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبے ابن عمر موجود ہے ابن عمر کے سامنے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا لَو تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَانِ کہا کہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لئے خاص کر دیں اگر یہ دروازہ مسجد کا عورتوں کے لئے مختص کر دیں کہ اس دروازے سے مرد نہ داخل ہو اس دروازے سے عورتیں داخل ہو اور عورتیں نکلا کریں نافے کہتے ہیں اس ایک فرمان کو کیا سنا ابن عمر رضی اللہ عنہمانے کہ پھر باقی پوری زندگی میں کبھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہ ہو ہاں عورتوں کے عورتوں کے نہ رہتے ہوئے جب عورتیں نہ ہو اس دروازے سے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں عورتوں کے نہ رہتے ہوئے اس دروازے سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ممانات اس وقت جب عورتیں موجود ہوں داخل ہو رہیوں نکل رہیوں ابن عمر نے چونکہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سن لیا تھا پیارے نبیزیں کہ آپ نے کہا تھا بہتر ہوگا کہ اس دروازے کو ہم لیڈیز کے لئے مختص کر دیں تو عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمار نے پوری زندگی میں کبھی اس دروازے سے ختم نہیں رکھا